اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ جللہ شانہو کسی کو پسند فرماتا ہے کسی سے محبت کرتا ہے اس کو قبولیت کے درجے پہ فائز المرام کرتا ہے تو اس کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں مصیبتیں ابتلائیں آزمائشیں یہ پیغمبروں کی زندگیوں کا حسن ہیں لیکن ان کی زبان پہ شکوے کا ایک حرف بھی نہیں آیا تو یہ ابتلا یہ آزمائش بندے پر ڈالی جائے تو یہ اللہ جللہ شانہو کی طرف سے اس بندے پر اللہ کی رضا کے حصول کی زامن بنتی ہے پھر اس کے بعد اس شخص کا روئے سخن کدر ہے اس ابتلا کے بعد اس کا انداز نظر کیا ہے اس انداز نظر سے پہچانا جائے گا کہ یہ بندہ بارگاہ قدس میں قبول ہوا یا مردود ہوا اور امتحان انہی سے لیا جاتا ہے جو آپ کے سسٹم میں داخل ہوں ورنہ کسی سے امتحان لیا ہی نہیں جاتا موج کریں زندگی گزاریں بعد میں دیکھیں گے اللہ کے محبوب نے اشارت فرمایا جب ایک شخص حاضر ہوا اس نے کہا انہی اوہبو کا میں آپ سے پیار کرتا ہوں تو آقا قریب نے فرمایا تم سوچ کے بولو تم کیا کہہ رہے ہو عرض کی حضور انہی اوہبو کا میں آپ سے پیار کرتا ہوں تو حضور نے پھر فرمایا اچھی طرح سوچ لو تم کیا کیا رہے ہو تو اس نے تیسری مرتبہ کہا حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں تو آقا قریب نے فرمایا اگر مجھ سے پیار کرتے ہو تو پھر مشکلوں کے لئے تیار ہو جاؤ جو سیس تلی پہ دھر نہ سکے وہ پریم نگر میں آئے کیوں اس کوچے میں ملابتیں بھی سہنی پڑتی ہیں تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں پھر فصیلے دار پہ سروں کا چراغاں بھی کرنا پڑتا ہے دکھ جھیلنے پڑتے ہیں تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے لیکن ان سارے پراسس کے باوجود زبان پر شکوے کا ایک حرف بھی نہیں آنے دینا ہوتا تو درد کا نصیب ہو جانا مسائب کا آ جانا تکلیفوں کا آ جانا لیکن اس کے نتیجے کے اندر آپ کا رب سے تعلق گہرا ہو جائے تو یہ سمجھ لو کہ تمہارے رب نے تمہارے ماضی کے عامال قبول کر لیے دوسرا سبب حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے کہ فلان بندے سے میں محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کیا کر تو جبریل اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں سبح یناد فیس سمہ پھر آسمان میں مدادی کروا دی جاتی ہے کہ فلان بندے سے اللہ محبت کرتا ہے جبریل امین محبت کرتے ہیں لوگوں تم بھی اس سے محبت کیا کر تو لوگ بھی جو آسمانی دنیا کے ہیں وہ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں پھر اس کی قبولیت کو دنیا میں رکھ دیا جاتا ہے لوگ اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی جد و جہد کو اس کی نمازوں کو اس کے روزوں کو اس کی عمال خیر کو اس کی خدمات دینیاں کو اس کی اچھائیوں کو اس کے سجدوں کو رکوع قیام اور سجود کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے محبوب علیہ السلام نے ایک تیسری چیزیں ارشاد فرمائی جب اللہ جللہ شانہو کسی بندے کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو موت سے قبل اس کو اچھے عمال کی بے تہاشا توفیق اتا کر دیتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب نے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا چوتھا سبب علماء نے یہ بین فرمایا کہ اطاعت کی توفیق کا میسر آ جانا اور یہ بھی اس سے جڑی ہوئی چیز ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ورنہ کئی لوگ گھر سے نکلتے ہیں نیکی کے لیے تو رکاوٹ آ جاتی ہے اور واپس آ جاتے ہیں اور کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کام کے لیے نکلتے ہیں راستے میں نیکی کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو یہ ہے اللہ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ایک یہ سبب بھی علماء نے بیان کیا این یفرح العبد ازا ذکر اللہ کہ بندے کی کیفیت ایسے ہو جاتی ہے اس نیکی کے مسلسل آمال کے بعد کہ بندہ جب کوئی پھر نئی نیکی کرتا ہے اس کو چاہ چڑ جاتا ہے وہ نیکی سے خوشی روحانی مسررت باطنی فرحت و بشاشت محسوس کرتا ہے لیکن اگر نیکی کرنے کے باوجود کوئی فرحت نہیں ہوتی اور گناہ کرنے کے باوجود کوئی ندامت اور شرمندگی نہیں ہوتی تو پھر سمجھو کہ یہ اندر کا معاملہ خراب ہو چکا اس کے علاج کی طرح متوجہ ہونا پڑے گا تو بہرحال یہ علامتیں ہیں ہم اللہ کے حضور عرض گزار ہو سکتے ہیں مالک یہ مبارک مہینہ گزرا ہم نے اپنی کوشش کے مطابق جو ہم سے ممکن ہوا بہت کمزور ہیں ہماری نمازیں بے روح ہمارے سجدے رکھے ہمارے عامال بہت ساری چیزوں سے لتھڑے ہوئے تو یہ روزے رکھے نمازیں پڑھی جو کچھ جیسا بھی ہے مالک ہم سے تو یہی ممکن تھا اور ہماری کتاہیوں کی وجہ سے ایسے ٹوٹے پھوٹے سجدے ہم سے ہو سکتے تھے مالک جو ہوئے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اللہ یہ علامتیں بھی ہمیں نصیب فرما اور ہمیں باطن کوئی ستھرائیاں بھی خیالوں کی پاکیزگیاں اور سوچوں کی عفتیں بھی نصیب فرما دے